آپ کا بارش کے بعد دلی انسیار میں جو حالات پینا ہوئے ہیں جو لگاتا نیک کے بعد ایک حادثی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ چند تجنک ہے اس بیچ بڑی خبر گازیباز سے جہاں گوشالا فٹا کے پاس ایک دیوار ڈھی ہے لگاتا بارش کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بارش کا کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے بارش گوشالا فٹا کے پاس یہ دیوار گری ہے جل بھرا پہ چلتے کار کے اوپر یہ دیوار بھر بھرا کر گر گئی بارش کے چلتے صبح سے علاقے میں بجلی بھی نہیں ہے لوگوں کو کئی طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں گازیباز میں گوشالا فٹا کے پاس دیوار گری ہے جل بھرا پہ چلتے کار کے اوپر یہ دیوار گری ہے ایک کے بعد ایک لگاتار کئی تصویریں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تصویر دکھا رہے تھے جہاں ایک سڑک کا بڑا حصہ کنارے کی طرف بھرا بھرا کا نیچے گرا اور اب دیوار گری ہے اور ہماری سہیوگی پوجہ راٹو اور شرما جڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ پوجہ لگاتار دکھتیں ہو رہی ہیں بارش تو ہو رہی ہے لیکن ایک کے بعد کبھی امارت دہ رہی ہے کبھی دیوار دہ رہی ہے اور کبھی سڑک کا بڑا حصہ دہ رہا ہے بلکل ویویٹ دو دن سے جس طرح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اس نے موپن سوہانہ کر دیا ہے امس بھری گرمی سے لوگوں کو راہت تو دے دی ہے لیکن اس سے بڑی جو یہ راہت ہے وہ آفت بن کر لوگوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے کل سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کل جس طرح سے تیز بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جل بھراف تھی وہ جل بھراف کی سٹی آج بھی جس کی تس بنی ہوئی ہے اسکولوں کے چھوٹیاں کی گئی تھی کیونکہ اسکولوں کے اندر پانی بھر گیا تھا لیکن باہر ٹرینل سسٹم جو ہے مین جو ٹرینل سسٹم ہے وہ اتنا خراب ہے کہ لوگوں کو اب جو ہے اس پریشانی سے روبرو ہونا پڑ رہا ہے اور بلکل جو اب ایک تازہ جو حادثہ ہوا ہے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر کوئی اس دیوار کے پاس کھڑا ہوتا آس پاس ہوتا ہے یا افکار میں بیٹھا ہوتا کیونکہ یہاں پر یہ گوشالہ پاٹک ہے جس کے پاس دیوار گری ہے اور بڑا وہی ہے کہ یہاں پر جل بھراب اتنا ہو گیا تھا کہ دیوار کی لیپ سمطور ہو گئی تو وہ بڑھرا کر گر گئی حالانکہ جو دیوار کے پاس یہ کار پاس ہی اس پر یہ دیوار گری ہے تو راہت کی بات یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کیسیلٹی نہیں ہوئی ہے اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ جل بھراب بنا ہی ہوا ہے دوسری پریشانی یہ ہے کہ جب سے بارش ہو رہی ہے تب سے یہاں بجھلی بھی نہیں ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینہ لائٹ کے یہاں پر لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے اور صرف یہی کا حال نہیں ہے گازے بات کے زیادہ در ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے ہی لائٹ نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں پر صاف صفر کہنا ہے اس طرح کی برسات ہوتی ہے تو یہاں کی بجھلی گل ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ بچھتے ہیں لوگوں کو ایک نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک ان کی پریشانیت سامنے آتی جا رہی ہے بلکہ پریشانیت سامنے آ رہی ہے لیکن یہاں پر پوجہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو یہ دیوار گری ہے یہ کس طرح کی دیوار تھی یہ گھر کی دیوار تھی یا کوئی ایسے بانٹری وال تھی دیکھیں بانٹری وال ہی اسے کہا جا رہا ہے اور دکھنے میں بھی ایسے یہ بانٹری وال ہے جہاں اس کے آسپاس جو ہے کار پارک لوگ ہیں جو آسپاس رہتے ہیں وہ پاک کیا کرتے تھے گاوشالہ پاٹا کے پاس ہی بنی ہوئی ہے جو یہاں پر جس طرح یہ جو لوگ بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی گاڑیاں لوگ پاک کرتے تھے لیکن کیونکہ کچھ لوگ آفس چلے گئے ہیں روانہ ہو گئے ہیں آپ کی منزول کی اور تو اس وجہ سے یہاں صرف ایک گاڑی کھڑی تھی جس پر ہی دیوار گری ہے تو نقصان جو ہے بھاری ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا کسی کی جان پر بھی بن آساسی تھی لیکن راہت کی بات یہ کہ وہ بھی نہیں ہوا تو فلحال کسی جانمال کے نقصان کی جو ہے بہت بڑے جو ہے نقصان کی آشنکہ نہیں ہے بلکہ یہاں فلحال جو ہے کافی لوگیاں دکھ رہے ہیں جو فلحال جو ملبا ہے وہ اٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے پریشانی آج دوسرا دن ہے جب کیونکہ گرووار سے لگاتار بارش ہو رہی ہے سوما سے بھی ریم جن برسات لگاتار بنی ہوئی ہے تو ایسے میں پریشانیاں جو ہیں ابھی بھی جس کی تذ دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ لیکن لیکن پوجہ چونکہ موسم بیواغ نے ایلیٹ جاری کیا ہے اگلے بہاتر گھنٹے اور خاص طور سے چوبیس گھنٹے بےہت سترک رہنے کی ضرورت ہے آج اسکول بند کر دی گئے گازے واد پریشانسل لگاتار مستہر ہے لیکن جو جام کھولنے کے لیے کیا کچھ کیا جارہا ہے جل بھراب جو لگاتار ہو رہا تھا اس کو لے کر کیا کچھ کیا جارہا ہے دیکھیں جو موسم بھاگ نے بہتر گھنٹے کا جو ایلر جاری کیا ہے میں آپ کو برادوں بیویک وہ نچلے جو دل کے نچلے علاقے ہیں ان کے لیے جاری کیا گیا ہے بلکہ پوجہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا پوجہ روکنا چاہوں گے جب تصویر کے بارے میں درشکوں کو بتا رہیتا ہوں جو یہ دیوار گری ہے تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے ایک طرف دیوار گری یہ آج کی ہی دو تصویر ہے کار کے اوپر یہ دیوار گرتی ہے اور ایک نہیں ایک سے زرہ کاریں دیوار کی چپیٹ میں آتی ہے بھر بھرہا کا یہ دیوار گر جاتی ہے لگاتار بارش ہو رہی ہو اس بارش کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہہر بن کر یہ بارش ٹوٹ رہی ہو دوسری تصویر آپ دیکھئے بیسمنٹ کے لیے کھوڑا گیا گڑڈا اور گڑڈے کے بغل سے گجرتے ہوئے سڑک کے کنارے کا ایک بڑا حصہ اچانک دہ گیا ایک بڑا حصہ دہ گیا غنیمت رہی کہ اس طرف کوئی نکل نہیں رہا تھا کوئی گزر نہیں رہا تھا نہیں تو بڑا حاصلہ ہو سکتا تھا پوڑا جو ہم دو تصویریں دیکھ پا رہے ہیں سڑک کا ایک کنارہ ڈہتا ہے دیوار ڈہتی ہے اچھا ہے کہ جانہانی نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی گھائل نہیں ہوا لیکن لگاتار لوگوں کی پریشانی تو بڑھتی ہے لیکن کیا یہ استطی آگے بھی ایسی بنی رہ سکتی ہے محصر بیوار نے الیٹ جاری کیا ہے دیکھیں یہاں پر اس بارش نے تو وہ کہیں سمجھ کھڑے کر دیئے ہیں اس بار جو جس طرح سے گیٹر نویڈا میں دو دیمار سے گریش کے بعد گازی آباد میں ایک عمارت گریہ اور اب زمین ڈھز گئی ہے تو یہ تو مانسون سیزن کی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اس سے پہلے تو بارش ہو ہی نہیں رہی تھی جو اب سٹارٹ ہوا ہے تو اب پریشانیاں اور یہ لگا لیتے دوگنی ہی ہوگی اور لوگوں کے مند میں بہت بڑھا سوال ہے کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں کہ کیا وہ سرکشت ہے کیونکہ گازی آباد نویڈا گریٹر نویڈا یہاں لگا تار جو ہے چھوٹے چھوٹے جو بیلڈرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح سے سستی در پر جو ہے یہ فلیٹس وغیرہ آفر کرتے ہیں سستی در پر جب یہ آفر کرتے ہیں تو اسی بات ہے کہ جو اس میں جو مال لگایا جاتا ہے جس سمانوں کا یوز کیا جاتا ہے وہ بھی اس کو بھی گھٹیا ہی جو ہے سامنے آتا ہے کہ جنسہ سمنٹ نہیں ہے تو اس طرح کی تمام باتیں سامنے آتے ہیں جسے لوگوں کے من میں بھی ایک سوال پیدا کر دیا ہے کیا وہ اپنے گھر میں بھی سرکشت ہیں بلکل یہ سوال آج ہو گیا ہے پہر بہت پر شکریہ آپ کا پوجہ تمام جانکاری کے لئے